دن کے کسی بھی کھانے کے بعد اگر ہموزن سونف اور الائچی کو کھایا جائے تو کھانا جلدی حضم کرنے میں بہت مدد ملتی ہے الائچی کے تیل کے چند کتروں کو پانی میں ڈال کر نہانے سے تھکاوت دور ہو جاتی ہے اس کے تیل کا استعمال بچوں بڑھوں اور ان تمام لوگوں کے لیے اس فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے جو کمزور ہوں یا ایسے لوگ بھی اس تیل کا استعمال کر سکتے ہیں جو سارا دن کام کی وجہ سے مصروف رہتے ہیں اور ان لوگوں کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان تمام لوگوں کے لیے الائچی کے تیل کا استعمال بہترین علاج ہے الائچی کا تیل استعمال کرنے سے بھوک نہ لگنے تضابیت اور مطلی کی تمام بیماریوں سے بہ آسانی چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے سبز الائچی دماغ کے ارامات جیسے کہ براہت سانس لینا مشکل ہونا اور سینے میں جکڑن سے لڑنے میں مدد کرتی ہے یہ پھیپڑوں کے اندر خون کے پھیلاؤ کو اپگریڈ کر کے سانس لینے کو آسان بناتی ہے الائچی کو دو ایک سام میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک کو چھوٹی یا سبز الائچی جبکہ دوسری کو بڑی یا کالی الائچی بھی کہتے ہیں عمومی طور پر مختلف طبی فوائد حاصل کرنے کے لیے سبز یا چھوٹی الائچی کو استعمال کیا جاتا ہے چھوٹی الائچی کو زیادہ تر میٹی گزاؤں میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس سے کہوے یا چائے کو خوشبودار بھی بنایا جاتا ہے اور اسے براہ راست خانے سے مو کی ناغوار سانسوں کا بھی خاتمہ ہوتا ہے اور سانس لیتے وقت مہک کا احساس ہوتا ہے سبز الائچی میں انٹی ڈپریسنٹ یعنی ڈپریشن کو کم کرنے والے خصوصیات پائی جاتی ہیں الائچی کو پیس کر پاورڈر بنا لیا جائے اور اس پاورڈر کا آدھا چمچ دن میں دو تین بار استعمال کرنے سے ذہنی دبا اور ڈپریشن سمیت بہت سے نفسیاتی امراض کی علامات میں کمی آتی ہے گرم دودھ کے ایک گلاس میں ایک چھٹکی الائچی پاورڈر اور حلدی شامل کر کے استعمال کرنے سے خون کی کمی دور ہوگی سبز الائچی کو اگر بقائدگی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو نہ صرف پیٹ کے گر جمع ہوئی زدی چربی پگلنا شروع ہوتی ہے بلکہ مجموعی طور پر بھی مٹاپے میں کمی آتی ہے چونکہ اس مسالے میں آئرن وائٹامین سی اور کوپر سمیت ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو خون کے سرخ خلیات کی افضائش میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں بہتر طریقے سے خون کے سرخ خلیات کی افضائش ہونے کی وجہ سے اینیمیا کی علامات میں کمی آتی ہے سبز الائچی کا صفوف آدھا چمج ہر روز خالی پیٹ استعمال کرنے سے پسینے کی بدبو میں کمی آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ الائچی کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے اس لیے سے گربیوں میں استعمال کرنے سے تروتازگی کا احساس رہتا ہے گلے کی سوزش کے لیے الائچی ایک اچھے علاج کے طور پر کام کرتی ہے الائچی اور دارچینی دونوں کو پانی میں عبال کر ہر صبح گرارے کرنے سے تکلیف کو کم کیا جا سکتا ہے حیزہ کی علامات کو کم کرنے کے لیے الائچی کا ارک نہایت مفید ثابت ہوتا ہے حیزہ لاحق ہونے کی صورت میں صرف الائچی کا ارک استعمال کرنے سے اس کی علامات میں کمی آتی ہے اس مسالے میں قدرتی طور پر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو کینسر کی روک کھام میں مدد فراہم کرتے ہیں اس کو بقائدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے جگر بڑی آنت اور شاتی کے کینسر سے بچا جا سکتا ہے الائچی میں پائے جانے والے انٹی آکسیڈن خصوصیات ایسے جراسیم سے لڑنے میں مدد فراہم کرتے ہیں جو کینسر کی وجہ بنتے ہیں